عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے دو درسوں میں ایک سیدنا حضرت مسیح مہدلہ السلام کے ایک مباحثے کی پس منظر اس کی بیک گراؤنڈ یا اس کی ہلکی سی روداد بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور وقت کی کمی کی وجہ سے ایک ہی سٹنگ میں سارا مضمون مکمل نہیں ہو پاتا آج میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اس مضمون کو مکمل کر دوں تاکہ ہم پھر کسی اور مضمون یا اور واقعہ کی طرف چلیں پچھلے دو درسوں میں جو باتیں میں نے بیان کی ہیں اس کا بہت ہی مختصر بیان یہ ہے کہ عیسائیت نے یلغار کی ہوئی تھی ہندوستان کے اوپر اور مسلمانوں کو اور ہندووں کو عیسائی بنا رہے تھے بڑی تیزی کے ساتھ اور دو بڑے بڑے پادری جو ہیں ایک عبداللہ آتھم اور ہینری مارٹن کلارک یہ پنجاب میں بھی حملہ آور ہوئے اور پنجاب کے ایک علاقے جنڈیالہ پہ انہوں نے حملہ کیا اور وہاں کے مسلمانوں کو عیسائی بنانا شروع کر دیا وہاں ایک نیک فطرت انسان میاں محمد بخش صاحب تھے انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور موں توڑ جواب دیا بلکہ انہوں نے اپنے مشنریز بھی تیار کرنے شروع کیے سادہ آدمی تھے بہت ہی کوئی بہت بڑے عالم نہیں تھے لیکن جواب صحیح دیتے تھے تو ان کے ساتھ پھر عیسائیوں نے دو ٹوک فیصلہ کرنے کے لیے ان کو خط لکھا کہ آپ یا تو ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں اور پھر اس کے بعد جو ہار جائے گا فریق وہ پھر خموش ہو کے بیٹھ جائے یا پھر ہمارے رستے میں روک نہ بنے میاں محمد بخش صاحب نے اپنا وہ خط بھی اور اپنا خط بھی لگا کے حضرت مسیح علیہ السلام کے خدمت میں بھیجا کہ ان پادریوں کا مقابلہ صرف آپ ہی کر سکتے ہیں آپ ہماری مدد کریں اور ان کے موں توڑ جواب دیں سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام نے بہت خوشی کے ساتھ اس آفر کو قبول کیا اور ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک کو یہ خط لکھ دیا کہ میں اسلام کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے حاضر ہوں ان کو یہ چیز پسند نہ آئی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب ہماری ٹکر جو ہے وہ بہت خطرناک انسان کے ساتھ ہوگی یعنی ان کے ریفرنسے خطرناک کہ ان کو بہت موں کی کھانی پڑے گی تو وہ تھوڑے پریشان بھی ہوئے اور انہوں نے اس طرح راد کیا کہ آپ کو ہم نے چیلنج نہیں کیا ہم نے تو جنڈیالہ کے لوگوں کو چیلنج کیا لیکن اگر جنڈیالہ کے لوگ آپ کو ایزے رپریزنٹیٹیو پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو قبول کر لیں گے سو ایسا ہی ہوا جنڈیالہ کے مسلمانوں نے حضرت مسیح اسلام کو دوبارہ بطا اور نمائندہ پیش کر دیا جس پہ پادریوں کے پاس کوئی اور راہ فرار نہیں تھی حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے ایک وفت بھیجا ان میں سے چند ایک لوگ ایسے تھے جنہوں نے جا کے مسیح اسلام کی طرف سے شرائط تیہ کی کہ مبایسہ کیسا ہوگا کیا کیا اس کی کنڈیشنز ہیں اور کس وقت ہوگا کہاں ہوگا تفصیل کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کی اور وہ جب شرائط تیہ پا گئی تو انہوں نے واپس وہ تمام شرائط لکھ کے سائن کر کے مسیح اسلام کے خدمت میں بھیجوا دیں کہ آپ بھی اس کو پڑھ لیں اور اس کے اوپر سائن کر دیں اگر آپ کو قبول ہیں اگر آپ نے اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو بھی بتا دیں یہاں تک میں نے آپ کو بتا دیا تھا یہ گزشتہ درسوں کا خلاصہ ہے اب آج کے درس میں جو باتیں میں آپ کے سامنے ارز کروں گا وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں کہ ایک چھوٹا سا واقعہ اس میں سے رہ گیا تھا آپ کو بتانا کہ جب یہ وفد وہاں گیا ڈاکٹر ہینری مارٹن کلار کے پاس شرائط تیہ کرنے کے لیے تو وہاں کیا ہوا اس موقع پہ کیا ہوا اور بعد میں پھر مبایسے میں کیا ہوا یہ ایک دو باتیں آپ کے خدمت میں ارز کر دوں ایک صاحب تھے جن کا نام شیخ نور احمد صاحب تھا شریف آدمی تھے احمدی نہیں تھے لیکن وہ ریاض ہند ایک پریس تھا وہاں پہ اخباریں وغیرہ چھپتی تھی رسالے چھپتے تھے ہمارے سر میں اور ان کا ایک اپنا رسالہ بھی تھا جس کا نام رسالے کا نور احمد ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے اس وفد میں شامل کیا تھا جس وفد نے جا کے ان کے ساتھ تمام کنڈیشنز بیٹھ کے تیہ کرنی تھی بہت بہت سمجھدار کچھ لوگ بھیجے تھے جن میں سے ایک شیخ نور احمد صاحب بھی تھے اب شیخ نور احمد صاحب ایک شریف آدمی تھے یہ ایک اور پادری اماد الدین سے ملے چونکہ یہ لکھاری تھے انہوں نے لکھنا تھا اپنے پیپر میں یا اپنے رسالے میں تو پادری اماد الدین ایک بہت بڑی عمر کے بڑے پادری تھے تو انہوں نے ان سے یہ شیخ نور احمد صاحب نے سوال کیا کہ مرزا صاحب کے مقابلے میں جو مباسہ ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں کون پادری پیش ہوگا آپ ہوں گے ابھی یہ کنڈیشنز نہیں تیہ ہوئیں یہ اس سے پہلے کی ہیں لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ شیخ نور احمد صاحب ہیں جو اس میں بھی شامل تھے انہوں نے پہلے سوال کیا پادری اماد الدین سے کہ کیا آپ مقابلہ کریں گے مرزا صاحب کا تو اس پہ پادری اماد الدین نے بڑے مطلب ناراضگی کے لحظے میں کہا کہ میں تو ان مناظروں یا مباسہوں کا قائل ہی نہیں ہوں میں تو پسند نہیں کرتا یہ تو فضول میں ان کو سمجھتا ہوں مناظروں کو اس کا کیوں کہ ریزلٹ کوئی نہیں نکلتا تو بھلا میں کیوں ایسا کرنے لگا کہ میں مرزا صاحب کی ساتھ مقابلہ کروں اس پر کہتے ہیں کہ شیخ نور صاحب کہتے ہیں میں نے ان کو بتایا کہ جنڈیالہ کے جو مسلمان ہیں انہوں نے یہ چیلنج قبول کیا ہے اور انہوں نے مرزا غلام صاحب کو ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ اسلام کی نمائندگی کریں تو اس پہ وہ جو پادری ماد الدین تھا اس نے بڑے سخت لہجے میں ناراضگی کے ساتھ مارٹن کلار کی ایک جوان آدمی تھا اس کی طرف یہ فکرہ اختیار الفاظ استعمال کیے کہ یہ یہی مطلب ایک غصے میں آکے اس نے کہا کہ یہ ہنری مارٹن کلار کلانڈا ہی ہوگا یعنی یہ لڑکا جو جس کو کچھ پتا نہیں ہے تجربہ ہے نہیں یہ اسی نے حرکت کی ہوگی کہ اس کو مناظرے کے لیے اس نے بلا لیا ان کو اب یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علیہ السلام نے ان کو نمائندوں کو شرائط تیہ کرنے کے لیے بھیجا تو یہ شیخ نور احمد صاحب عمر سار کے ریلوے سٹیشن پہ آئے اور انہوں نے باقی جو قادیاں سے آنے والے لوگ تھے ان کو ریسیو کیا اور ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک کی کوٹھی پر لے گئے ان کے مکان پہ ان کے ولے پہ ان کو لے گئے جب وہاں پہنچے تو ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک اپنے گھر میں ہی موجود تھے انہوں نے اپنے اردلی کو اپنے ملازم کو کہا کہ برامدے میں کرسیاں لگا دو اور ان قادیاں سے آنے والے لوگوں کو یا ففت کو بٹھاؤ یہاں پہ پانی بانی پیش کرو اور خود اپنے گھر کے اپنے کوٹھی کے جو دوسرا بیک بیک کا دروازہ تھا وہاں سے نکل کے باہر چلے گئے اب یہ واقعہ بڑا توجہ سے سننے والا ہے اور بڑا اہم ہے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ واقعہ ادھر مہمانوں کو بٹھا کے بیک ڈور سے وہ نکل جاتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں امرس سر میں ہی موجود عبداللہ آتم کی کوٹھی پر جاتے ہیں عبداللہ آتم کا میں آپ کو تفصیل سے پچھلے درسوں میں ذکر کر چکا ہوں یہ بات شیخ نور احمد صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ مطلب میں اس طرح گیا لے کے لوگوں کو اور وہاں پہنچا تو وہ وہاں سے نکل گئے اب آگے کیا ہوا شیخ نور احمد صاحب تو یہاں بیٹھے ہیں یعنی مارٹن کلار کے گھر میں کوٹھی میں بیٹھے ہیں برامدے میں کرسیاں بچا کے اب وہ جو ہے وہ وہاں چلا گیا ہے عبداللہ آتم کے کوٹھی میں تو وہاں جا کے کیا ہوا ہے وہ سنیے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہمیں کیسے پتا چلا انہوں نے جا کے عبداللہ آتم سے کہا کہ قادیاں سے چند آدمی جلسہ مناظرے کی شرائط اور تاریخ ہوئے غیرہ تیہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو اب آپ میرے ساتھ چلیں اور چل کر تاریخ اور شرائط جو ہیں وہ تیہ کر لیں تو عبداللہ آتم نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے جیسے انسان حیرت سے یا پریشانی سے یا اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے کہ میں نہیں اس میں توبہ 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 میں نہیں آتا اس میں اور ابہ کانوں کو ہاتھ لگائے اور کہنے لگائے کہ ڈاکٹر صاحب اگر ایک سو دوسرے مولوی ہوتے تو کچھ پرواہ نہیں تھی یعنی غیرہمدی مولوی اگر ہوتے ایک سو بھی ہوتے تو مجھے کوئی گھبرات نہیں تھی تم نے کہاں بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے یعنی بھیڑ ہوتے ہیں جو پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں بھیڑ کو انگریزی میں مواصف جی مواصف اچھا چلو پتہ نہیں مواصف کہتے ہیں جی بہرحال وہ ایک شہد کی مکھی کی طرح کی ایک چیز ہے لیکن وہ ایک ہنی بھی نہیں ہے وہ کچھ اور ہے تو وہ بہرحال اس کے یہ ایک محاورہ ہے کہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا گیا اپنے آپ کو مسئیبت میں ڈال لیا کہتے ہیں کہ مرزا کادیانی کا مقابلہ کرنا اور ان سے نمٹنا آسان تو نہیں یہ تو بہت سخت مشکل کام ہے تم نے ہی یہ فتنہ اٹھایا ہے اب یہ ڈاکٹر کلار کلار کو کہہ رہا ہے عبدالعاتم کہہ رہا ہے کہ تم نے ہی یہ فتنہ اٹھایا ہے یہ مسئیبت تم نے اپنے گلے ڈالی ہے تم ہی اس کام کو کرو میں تو نہیں آتا میں نے تو نہیں اس میں شامل ہونا میں نے مرنا ہے میں نے بیستی کرانی ہے کہتے ہیں میں ہرگز نہیں جاؤں گا اور نہ اس میں شریک ہوں گا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ عیسائی قوم کے تم پہلوان ہو تم ہی یہ کام خوش اسلوبی سے سر انجام دے سکتے ہو تمہارے پروسے پہ تو میں نے یہ کام شروع کیا تھا میں تو یہی ڈیپینڈ کر رہا تھا تم پہ کہ تم کرو گے میری مدد کرو گے اور اب تم اس سے انکار کر رہے ہو تمہیں ضرور شامل ہونا پڑے گا خیر آخر کہتے ہیں کہ پونہ گھنٹہ اب ڈاکٹر مارٹن کلارک جو ہے وہ گھر سے غائب ہے اور عبداللہ اتم کی کوٹھی پہ ہے پونہ گھنٹہ وہ گفتگو چلتی رہی اور ڈاکٹر کلارک نے عبداللہ اتم کو خوب حلاشیری دی کہ تم بہت اچھے ہو بڑے تگڑے ہو بڑے عالم ہو تم فکر نہ کرو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا حلاشیری دے کے ان کو اپنے ساتھ لے آیا کہ چلو جا کے گفتگو تو کرو مسلمانوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ شرائط تو تیہ کرو چل کے یہ ساری باتیں عبداللہ اتم کی کوٹھی پہ ان کا خانسامہ سن رہا تھا ان کے پاس بیٹھا تھا خانسامہ مسلمان تھا خانسامہ اس کو کہتے ہیں کوک کو ان کا جو گھر کے کھانے پکانے والا آدمی تھا ان کا نوکر جو تھا وہ مسلمان تھا اور وہ سب یہ باتیں سن رہا تھا اور نوٹ کر رہا تھا اس نے یہ باتیں ساری پھر بعد میں بتائی ہیں جب دونوں آئے اور یہ ڈاکٹر کلار کی کوٹھی پہ واپس آگئے عبداللہ اتم بھی ساتھ آگیا تو آگے کرسی پہ بیٹھنے لگے تو جیسے انسان بیٹھتا ریلیکس ہوگے تو اس وقت آتم کی عبداللہ اتم کی جان جو تھی وہ حلق میں آئی ہوئی تھی بیٹھتے ہی کرسی پہ اس کے موہ سے نکلا ہائے میں مر گیا یہ لفظ سارے جو حباب بیٹھے تھے ان صاحب نے نوٹ کر لیا کہ اس کی جان پہ بنی ہوئی ہے جیسے اس کو مطلب ہے کہ بندوق کی نالی اس کی گردن پہ یا کانپٹی پہ رکھی ہوئی اور اس کو لے آئے ہیں فس گیا بیچارہ مسئیبت میں لیکن اب آگیا ہے اور بیٹھتے ہی بیٹھتے کرسی پہ اس کے موہ سے نکلا ہائے میں مر گیا وہ جب یہ اب بیٹھ گئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کی جو ہے وہ شرائط جہاں بتایا تیہ کر لی یہ تو میں نے بتا دیا تھا کہ اس کے بعد شرائط جو تھی حضور کو بھیج دی گئیں حضور نے سائن بھی کر دیا سب ٹھیک ہو گیا معاملہ جب پادری عبداللہ آتم صاحب سے عمر سار اور بٹالہ کے مولویوں نے ان کی کوٹھی پر جا کر یہ کہا مولوی جو تھے غیرہمدی مولوی انہوں نے جا کر کہا کہ تمہیں کوئی اور دوسرا مولوی نہیں ملا مناظرہ کرنے کے لیے مسلمانوں میں اتنے ہزاروں لکھوں مولوی تھے وہ سارے مر گئے تھے تم نے ان کو چھوڑ کے ایک ایسے بندے کے ساتھ بیعث کرنا یا مناظرہ کرنا رکھ لیا جس کو ہم سارے کے سارے علماء کافر سمجھتے ہیں اب یہ بات تو عبداللہ آتم کی پسند کی بات تھی وہ نے کہا لے لو یہ تو بڑا زبردست غنیمت کا موقع ہے اور جو ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک تھا اس کو بھی کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا بہت اچھا ہاتھ آ گیا ہے مولوی سارے کہہ رہے ہیں کہ مولویوں سے مباسہ کرو مرزا صاحب کو جواب دے دو انہیں کہو کہ نہیں ہم ان مولویوں سے مباسہ کر لیں گے اور تمہارے ساتھ ہم نے مباسہ نہیں کرنا کیونکہ ہمارے پاس اور بہت سارے مولوی آ گئے ہیں اسلام کی نمائندگی میں جو مسلمان مسلمانوں کو قابل قبول بھی ہیں تو اس لیے ہم نے تم سے مقابلہ نہیں کرنا اب ہنری مارٹن کلارک بھی اب ٹائم چکے تھوڑا اس لیے میں جلی جلی درمیان میں سے کچھ چیزیں چھوڑ بھی رہا ہوں آپ کے لیے مارٹن کلارک نے بھی اس کو سوچا کہ یہ واقعی بات تو ٹھیک ہے ہمارا تو اپنے ہی پہلوان بھاگ رہا ہے تو اگر جان چڑھانی ہے مرزا صاحب سے تو ہم کچھ کرتے ہیں پھر اس سلسے میں یہ مولوی جو ہیں ان کو تو عبداللہ اتم کہہ رہا کہ اگر سو بھی ہوں میں اکیلا نبر لوں گا ان کی کوئی بات نہیں ہے تو بارہ مئی اٹھارہ سو تیرانوے ایٹین نائنٹی تھری کو مارٹن کلارک نے ایک اشتہار شاہ کر کے مسلمانوں کو بھیجوا دیا کہ مسیح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباسہ نہ ہو کیونکہ اس نے کہا کہ مسلمان آنے جنڈیالہ جو ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ اس بات کا کہ وہ سارے بڑے بڑے جو چوٹی کے علماء ہیں انہوں نے مرزا صاحب کے بارے میں یہ فتوہ دیا گیا کہ وہ کافر ہیں وہ تو مدائرہ اسلام سے خارج ہیں پھر ان کو تم لوگ کیوں بنا رہے ہو اپنا نمائندہ تمہیں نہیں چاہیے کہ ان کو نمائندہ بناو تو اس پہ جو بہت مطلب انہوں نے لمبی دلیلیں بھی دیں بڑے لمبے چوڑے باتیں اس میں کی حوالے بھی دیئے اشارت تو سننا ایک رسالہ تھا اس کا مولیم عمد سیان بٹالوی کا مولیم عمد سیان بٹالوی کی خدمات کا بھی اس ذکر کیا کہ وہ بہت ہی بڑا چوٹی کا عالم ہے اس کو رکھ لو اگر آپ نے رکھنا تو خیر جو جنڈیالہ کے مسلمان تھے انہوں نے یہ خط پڑھنے کے بعد میاں محمد بک صاحب نے ان کو جواب دیا پادری صاحب آن کے نام ایک خط لکھا دو فکرے انہوں نے لکھے بڑی زبردست قسم کہتے ہیں کہ کوئی مذہب اختلاف سے خالی نہیں یعنی ہر مذہب میں اختلاف ہے تم لوگوں میں بھی ہے عیسائی بھی اس سے باہر نہیں ہے یعنی کوئی پروٹیسٹنٹ ہے تو کوئی کیتھولک ہے تو کوئی اورتھوڈاکس ہے تو کوئی یہوہ سے وٹنس ہے تو کوئی فلانا ہے ٹماکہ ہے ان کے بھی تو سینکڑوں فرکے بنے اور ٹوٹے جو ستر کے قریب تو میں لیکن ابھی بھی موجود ہیں دنیا میں تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی مذہب جو ہے وہ اختلاف سے خالی نہیں ہے عیسائی بھی اس سے باہر نہیں ہے انہوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے ہم ایسے مولویوں کو یہ بڑے امپورٹنٹ فکر ہے ان کا محمد باکش صاحب احمدی نہیں ہے لکھ رہے ہیں ہم ایسے مولویوں کو خود مفسد سمجھتے ہیں یہ فسادی ہیں مولوی جو ایک مسلمان معید اسلام کو کافر ٹھائراتے ہیں ایسے مولویوں کو ہم فسادی سمجھتے ہیں جنہوں نے ایک ایسے زبردہ سے انسان کے خلاف فتوہ دے کہ کافر کہہ دیا ہے جو کہ اسلام کی تعیید کر رہا ہے یعنی مسیح اسلام حضرت مسیح اسلام کو جب پتا چلا کہ مارٹن کلارک نے یہ اب دوبارہ کوشش کی ہے تو اس پہ حضرت مسیح اسلام نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تم لوگوں نے شرائط منظور کر لی ہیں شرائط پہ سائن کر دیئے ہیں میرے وفد نے بھی شرائط پہ کنڈیشنز پہ سائن کر دیئے ہیں اب اگر تم نے بھاگنا ہے تو لکھ کے دے دو کہ ہم شکست کھا گئے ہیں ہم ہار گئے ہیں اور اس کو اخبار میں شائع کر دو تو بیعس نہیں ہوگی بات ختم ورنہ بیعس کے بغیر اب تمہارا چارہ نہیں ہے تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اب تمہیں بیعس کرنی ہی پڑے گی اب یہ ڈیبیٹ ہونی ہی ہونی ہے ورنہ پتہ چل دے گا کہ تم شکست تسلیم کرتے ہو ہار مان گئے ہو اور تم بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو آخر کار پادریوں کو فرار کی کوئی راہ نہ ملی اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کوئی آپشن نہیں تھا پھس گئے تھے کیونکہ سائن تو کر چکے ہوئے تھے کنڈیشنز کے اوپر تو اس لئے پھر بادلے ناخاستہ نہ چاہتے ہوئے بھی مباسکہ جو تلخ پیالہ تھا ان کو پینا ہی پڑا اور مباسکہ ڈاکٹر کلار کی کوٹھی پہ امر سر میں مارٹن کلار کی جو کوٹھی تھی جو بلہ تھا اس کا اس پر دونوں پارٹیز حاضر ہو گئیں اور جو بھی منظور شدہ شرائط تھی اس کے مطابق بائیس مئی اٹھارہ سو تیرانوے ٹونٹی سیکنڈ مئی ایٹین نائنٹی تھری سے یہ شروع ہوا مناظرہ یہ مباسکہ اور پانچ مئی ایٹین نائنٹی تھری تک یہ چلتا رہا تقریباً پندرہ دن بنتے ہیں اس مناظرے میں بہت زبردست قسم کے دلائل جو پیش ہوئے اسلام کی طرف سے اور عیسائیت کے ایک اقاعد جو جھوٹے بنے ہوئے ہیں ان کا موں توڑ جواب دیا گیا اس میں جو بڑی زبردست بات ہے وہ جو آپ سب کے لئے خاص طور پر نوٹ کرنے والی ہے اور آپ کو میں اس لئے یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے اب اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس کتاب کو پڑھنا ہے اس مناظرے کو پڑھنا ہے اس مباسے کو پڑھنا ہے جو مسیح اسلام کا عیسائیوں کے ساتھ ہوا تھا مارٹن کلار کی کوٹھی پہ اور اس مباسے کا نام حضرت مسیح مہدلہ اسلام نے بھی یہی رکھا ہے جو کہ دراصل پادری نے کہا تھا کہ یہ جنگ مقدس ہے یعنی یہ مقدس جنگ ہے جس کو سنسکا میں ہیلت کریق کہتے ہیں اور آج کا مسلمان بھی اس کو جہاد کا نام بھی اسی کے نام پر رکھ رہا ہے ان کے درمیان یعنی عقیدہ عیسائیوں کا تھا حاصل میں جنگ مقدس کا یعنی جہاد کرنا اس کو جنگ مقدس کہتے تھے تو حضرت مسیح مہدلہ اسلام نے بھی اپنے اس مباسے کی روداد کا نام جنگ مقدس ہی رکھ دیا اور جنگ مقدس کے نام سے یہ شائع ہوا ہے آپ احباب سب سے احباب و خواتین سے درخواست ہے کہ آپ سب نے اس کتاب کو پڑھنا ہے اور بڑی دلچسپ کتاب ہے یہ ایک دفعہ شروع کریں تو آپ کا دل نہیں چاہے گا چھوڑنے کو ایسے زبردست دلائل اس کے اندر موجود ہیں لیکن اس کی مزے کی بات یہ تھی جو میں آپ کو بتانے لگا تھا میں بھول نہ جاؤں کہ حضرت مسیح اسلام نے اس کے لئے ایک ایسی زبردست کنڈیشن رکھی نہیں تھا کہاں بھاگ کے جاتے حضرت مسیح اسلام نے فرمایا کہ جو بات بھی کرنی ہے یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کرنی ہے کہ عبداللہ آتم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ پیار محبہ سے رانا چاہیے یا یہ نہیں کہ مسیح اسلام فرما رہے ہیں کہ ہاں ہاں ہمیں بڑی اچھی بات ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہم دردی کرنی چاہیے یا ایک دوسرے کے ساتھ بددیانتی نہیں کرنی چاہیے جھوٹنی بولنا چاہیے یہ کوئی بات نہیں ہے اپنی باتیں نہیں کرنی اچھی باتیں اچھی اچھی باتیں جو فینہ اوڈ ہیں وہ نہیں پیان کرنے جو بات بھی کرنی ہے اپنی الہامی کتاب سے بات کرنی ہے جو متفق علیہ ہے یعنی جو اس کو سارے عیسائی مانتے ہوں اس الہامی کتاب سے بات کرنی ہے جس کو سارے مسلمان مانتے ہوں اس الہامی کتاب سے بات کرنی ہے مسلمانوں نے اب یہاں آکے عیسائی لوگ جو تھے وہ فس گئے ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں تھا ان کے پاس وہ جو جواب بھی گھڑنے کی کوشش کرتے تھے کسی بھی پوائنٹ کے جواب میں ان کو موں کی کھانی پڑتی تھی کیونکہ ان کے پاس وہ دلیل اپنی ہی کتاب سے پھر توڑ دی جاتی تھی یعنی اگر وہ کوئی حوالہ بائبل کا بیان کر رہے ہیں تو مسیح اللہ علیہ السلام ان کو ایک اور حوالہ بائبل کا اسی میں سے نکال کے بتاتے تھے کہ تمہاری اپنی ہی دلیل رد ہو گئی ہے کیونکہ تمہاری کتاب کہہ رہی ہے کہ یہ فضول بات ہے بالکل یہ مباسہ تقریباً پندرہ دن چلتا رہا اور بڑی دنیا کٹھی رہی یہ ایسا تھا کہ جو مارٹن کلار کی کوٹھی تھی اس کا ایک بہت بڑا لان تھا اس میں سینکڑوں لوگ آ کے بیٹھے ہوئے تھے لیکن اندر سمانی پاتے تھے لوگوں کو بڑی دلچسپی تھی سننے کی کیونکہ وہاں یہ اس زمانے میں یہ خیال بھی نہیں ہوتا تھا آمی لوگوں کو کہ یہ مقابلہ احمدیوں یا قادیانیوں کا عیسائیوں کے ساتھ ہے وہ یہی سمجھتے تھے کہ اسلام اور عیسائیت کا مقابلہ ہے اور اسلام کے جو ہمدرد تھے وہ یہ سننے کے لیے پہنچے ہوئے تھے جو عیسائیت کے ہمدرد تھے وہ سننے کے لیے پہنچے ہوئے تھے اور کہتے ہیں کہ اس کو ٹھیکے باہر لوگوں کو چونکہ اندر جگہ نہیں تھی تو باہر سڑک پہ بھی لوگوں کو وہاں کھڑے ہو کے سننے کے لیے موقع مل جاتا تھا تو سارا سارا دن کھڑے ہو کے وہ مناظرے کو مباسے کو سنتے تھے اس میں ایک واقعہ بڑا اہم ہے جو شاہد آپ میں سے کئیوں نے پہلے بھی سنا ہوگا جو اہم واقعہ ہے اس لیے میں بیان کر داتا ہوں کہ عیسائیوں نے ایک دن چونکہ حضور نے فرمایا تھا نا کہ یہ جنگ صرف زمینی جنگ نہیں ہوگی بلکہ آسمانی بھی ہوگی یہ میں نے شروع میں بلکل پہلے درس میں بتایا تھا کہ یہ جنگ آسمانی بھی ہوگی یعنی نشان دکھانا پڑے گا کہ اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے تو اس پہ عبداللہ اتم نے بھی اور مارٹن کلارک نے بھی مل کے یہی جواب دیا تھا کہ ہم تو ہم تو ان باتوں کے قائل ہی نہیں ہے کیونکہ ہماری کتاب میں تو یہ ایسا ہے ہی نہیں کی نشانات اور موجزات اور میریکلز کے ہم قائل ہوں کے اس قسم کے آج بھی چلتے ہیں یہ تو پرانی باتیں ہو گئی ہیں ہاں اگر آپ دکھانا چاہیں گے تو ہم آپ کی باتیں بڑے شوق سے سن لیں گے آپ کے موجزات اور آپ کے میریکلز کو دیکھ لیں گے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو انہوں نے اپنی طرف سے پھسانے کے لیے ایک تدبیر سوچی انہوں نے کیا کیا کہ اگلے دن یعنی مبایسہ چل رہا ہے روز نئے دن ایک آغاز ہوتا ہے نئے دن کے آغاز میں انہوں نے کیا کیا کہ شہر میں سے مختلف تین چار دیسیبل آدمی پکڑ لیا ہے ایک اندہ تھا ایک گنگا تھا ایک کو برس ہوئی ہوئی تھی یعنی کوڑ لیپریسی ہوئی ہوئی تھی اور ایک کو کی شاید ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی یعنی لنگڑا تھا ایک اندہ تھا ایک گنگا تھا اس طرح کے چار پانچ بندے انہوں نے پکڑ کے وہ لے کے آگئے اور آگے انہوں نے سب کے سامنے کھڑا کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ مسیح مہود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یعنی مسیح کی جگہ پہ کھڑے ہیں آپ ان کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ مسیح تو بیماروں کو ٹھیک کیا کرتا تھا اور آپ بھی مسیح مہود کی کرسی پہ بیٹھے ہیں تو آپ ان بیماروں کو یہ سارے معذور ہم کٹھے کر کے لے آئے ہیں صرف ایک ایک ایگزمپل کے طور پہ ان چار پانچ بندوں کو آپ ٹھیک کر دیں آپ اگر اچھا کر دیں گے تو ہم سمجھ لیں گے کہ آپ کا دعویٰ مسیح مہود کا بھی سچا ہے اور آپ کے جو اسلام کا مرکل دکھانے کا یا زندہ نشان نمائی کا جو دعویٰ ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا ہمارے سامنے حضرت مسیح اللہ علیہ السلام نے جب جواب دیا اس کا تو حضور نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے تم لوگوں نے میرا مسئلہ یہ حل کر دیا ہے خود ہی پکڑ کے لے آئے ہو ان معذوروں کو اور بیماروں کو ہمارا تو یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی شعبدہ بازیاں کریں ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کبھی بھی کہ ہم بیماروں کو یوں اچھا کرتے ہیں ہاں ہم دعا پہ ایمان رکھتے ہیں اور دعاوں کے ساتھ ہم اپنے کام کرایا کرتے ہیں ہمارا خدا قادر ہے ہر چیز پہ وہ کرتا ہے لیکن بائبل میں یہ لکھا ہے انجیل میں یہ لکھا ہے کہ مسیح نے یہ کہا ہے کہ اگر تمہارے اندر یعنی اپنے ہواریوں کو وہ کہہ رہے ہیں اپنے لیر یونگار کو کہ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو رائی کہتے ہیں مسٹڈ کو مسٹڈ کا جو سیٹ ہوتا ہے وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ آپ انگلی پہ رکھیں تو آپ کو محسوس بھی شاید مشکل سے ہی ہوگا اتنا چھوٹا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم میں ایمان موجود ہوا تو تم اگر پہاڑ کو کہو گے کہ سرک جا تو وہ سرک جائے گا اور حضور نے فرمایا کہ انجیل میں لکھا ہے کہ اگر تم ایماندار ہو تو ایماندار کی نشانی یہ ہے کہ جو موجودات میں دکھاتا ہوں تم بھی وہ کر سکتے ہو اب مسیح نے بہت سارے مبروسوں کو ٹھیک کیا بہت سارے مردوں کو زندہ کیا پرندے پیدا کیے فلان یہ کیا وہ کیا جو بھی ان کی انجیلوں میں لکھا ہے حضور نے فرمایا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے اگر آپ لوگ عبداللہ آتم اور مارٹن کلارک اور آپ کے سارے لگے بندے جتنے بھی سینکڑوں بیٹھے ہیں یہاں پہ اگر آپ لوگوں کے اندر یہ ایمان کی نشانی موجود ہے تو پھر آپ مسیح کی طرح ان بروسوں کو ان لنگڑے لولوں کو ٹھیک کر کے دکھا دیں تو ہم آپ کے اس موجزہ نمائی کے قائل ہو جائیں گے اب جب حضور نے حوالے پیش کیے یہ آگے حوالے اس میں جنگ مقدس میں موجود ہیں آپ جا کے پڑھیں انجیل کے حوالے بقیادہ پیش کیے جن میں یہ واضح طور پر لکھا تھا کہ تم ویسے ہی بیماروں کو ٹھیک کر سکو گے اگر تمہارے اندر ایمان ہے جیسے کہ میں کرتا ہوں تو اب یا تو یہ ثابت کرنا پڑے گا ان کو کہ ان کے اندر ایمان بلکل نہیں ہے بلکل ہی بیمان ہے تب ہی تو وہ ٹھیک نہیں کر پائے ان کو اور اگر یہ کہیں کہ ہاں ہم ایماندار ہیں تو پھر اس کے مطابق مسیح کی بات سچی ہونی چاہیے پھر ان کو ٹھیک کر کے دکھاؤ تو حضور نے فرمایا آپ نے تو ہمارا مسئلہ ہی عل کر دیا ہماری مشکل حسان کر دی کہ یہ جو معذور ہمیں ڈھونڈنے پڑھنے تو تم خود ہی ڈھونڈ کے لے آئے ہو ان کو اچھا کر کے دکھا دو یا اپنی شکست پہ مہر ثبت کر دو کہ تم نے بائبل کے مطابق تم ایماندار نہیں ہو اب یہ جب بات سنی تو مارٹن کرارک نے ارام سے اشارہ کیا اپنے کارندے کو کہ ان معذوروں کو لے کے پچھلے تروازے سے غائب ہو جاؤ فوراں بھگا دیا ان ساروں کو کہ ان کو منٹوں میں غائب کرو یہ نظر نہ ہے یہاں پہ تاکہ ہمارے لئے کوئی اور نہ نہیں مسئیبت کھڑی ہو جائے تو یہ ایک میں نے مختصر آپ کو جو ہے نا وروداد اس کی بیک گراؤنڈ بتائی ہے بیک گراؤنڈ میں نے اس لیے بتائی ہے آپ کو کہ بعض دفعہ کسی کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس کی اگر پس منظر کا یا بیک گراؤنڈ کا نہ پتا ہو تو بہت سے سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا یہ کیا ہوا کب ہوا کیوں ہوا کس نے شروع کی کس نے اس کو یہ کہا تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کو کسی ایک کتاب میں ایک جگہ پر موجود ملتی نہیں ہے حضرت مولوی جلال الدین شم صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ اس کی سارے حوالہ جات اور خطوط اور یہ اور وہ کٹھے کر کے ریسرچ کی ہوئی ہے اس کے اوپر جو میں نے آپ کے سامنے ان دونوں تینوں درسوں میں آپ کے سامنے رکھی ہے اب آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کو میں نے پس منظر اس لیے بھی بتایا ہے کہ اس سے بعض دفعہ انسانوں کی دلچسپ بھی بڑھ جاتی ہے جنہ اب آپ کے پاس اپنے لیپ ٹاپ ہیں یا اپنے آئی پیڈ ہیں یا کوئی بھی ٹیبلٹ ہے اگر تو وہ اس کو اس میں یہ کتاب جنگ مقدس اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں ایک ایک کر کے اس کو آپ صفوں کے اعتبار سے یا دلائل کے اعتبار سے اگر آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو انتہائی مزہ آئے گا اور مزہ بھی نہیں صرف آئے گا بلکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا روحانی خزائن کی جلد نمبر چھے ہے یہ جس میں یہ کتاب جنگ مقدس ہے بہت موٹی نہیں ہے بہت بڑی نہیں ہے ایزالہ و حام کی طرح یا براہین احمدیہ کی طرح ایک چھوٹی کتاب ہے لیکن دلائل کے ساتھ نمبر بار حضور کا دعویہ حضور کی دلیل پھر ان کا جواب ان کی دلیل پھر حضور کا جواب حضور کی دلیل اس طرح کر کے وہ سب اس میں درج ہیں بہت دلچسپ ہے اگر آپ ایک ایک دو دو کر کے دلائل پڑھتے جائیں گے تو آپ کے علم میں بھی ضعفہ ہوگا اور روحانیت میں بھی ضعفہ ہوگا امید ہے کہ آپ کو اس کا پس منظر اب اچھی طرح از بر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ اگلے ہفتے والے دن کسی ایک اور نئی کہانی یا نئی کتاب کے پس منظر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا جزاکم اللہ و سن جزا اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد مبارک و سلم انکا حمید مجید موسیقی